اتر پردیش کی ادھیان اور کرشی راجی منتر دینیش پرطاف سنگھ نے سیوہ سنگل پدیاترہ کے دوران آج والے ایشور مندر میں پوجہ ارچنا کر پدیاترہ شروع کی یا ادھیان و کرشی راجی منتر دینیش پرطاف سنگھ نے پدیاترہ کے دوران پہنچے گہی ریشور مندر دھام چوپال لگا کر لوگوں کی باتوں کو سنا اس کے ساتھ ساتھ جنتہ کو سمبودز کرتے ہوئے کہا موڈی جی کی شاسنکال میں ہر گھر میں ان کی پہچان پہنچ چکی ہے اتنا ہی نہیں منتری اپنے سمبودن میں کہا جتنی سڑکے ہرچند پرویدھان صبح میں بنوائی گئے اتنی سڑکے رائب ریلی جنفد میں کسی بھی ویدھان صبح میں نہیں بنائی گئی میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا جب سناتن کونگریج اور مغلوں نے نہیں کچھ کر پایا تو سوامی پرساد مولیر پور مکھے منترے کے لیے شادہ بھی نہیں اکھاڑ پائیں گے راج نیتی گذہتی کا دائت ہوتا ہے اور ہر مدداتا ایسی اپکشا کرتا ہے جو جس کو ہم موٹ دیتے ہیں وہ سیوہ کریں ہماری میں اپنے دائتوں کے نربان پکرم میں گاؤں کی گلیوں میں جس آسا وشواس کے ساتھ مجھے چُنا ہے میری سرکار کو چُنا ہے یوگی جی کو چُنا ہے موڈی جی کو چُنا ہے ان کو ان کی سیوائے گاؤں واسیوں کو اچھی لگ رہی ہیں یہ پوچھنے کے لیے گاؤں گلی بھی جا رہا ہوں جو آباسکتہ گاؤں کے لوگوں کو ہے ان کے بارے میں جان بھی رہا ہوں جو سویم پورا کر سکتا ہوں اسے پورا کرنے کا پریاس کر رہا ہوں جو نہیں کر پا ہوں گا تو اس کو موڈی جی یوگی جی تک پہنچاؤں گا ان سے پورا کراؤں گا لیکن ایک بھیقشت رائیوریلی بنے اس کا پریاس ہمارا ہے اسی ککرم میں میں پدیاترہ کر رہا ہوں آج لالگن وکاسکت کی پدیاترہ ہے کل ڈلموک وکاسکت کی پدیاترہ ہے دونوں پدیاترہ پوری ہوڑنے پر ان دونوں بلاکوں سے سمبندیت آدھکاریوں کی ایک بیٹھت ڈلموک کے وکاسکت سبھاگار میں آوی جی تھے جو ہم کو آویدن لوگوں کی سمسیاں اور سجھاؤں ملیں گے ان کو یہی پر سارے کے سارے نشتاریت کروں گا اس کے بعد پھر اپنے گھر جا کر کے اور دائتوں کا نربان کروں گا اس کے کرمے آدمے ہوں پس یہ پدیاترہ سرکار کی گائیڈلین ہے یا پھر آپ کے اپنے بچار یہ ہماری اپنی گائیڈلین نہیں ہے ہمارے اپنے اتر دائتوں ہیں اپنے دائتوں کے نرواں کے لئے کوئی کا ہوجہ نہیں ہوتی ہے کوئی متدات ایک پرتن有人積 کی Bil btw اور پرتنجر کے دائت تو ہوتے ان اس کے پر آدمے ہوتا ہوتے ہیں اگر متداتوں نے چنا ہے متدات محباهات کی چوکھٹ پراگرانا ایک پرتنجر کرجل دائتو ہے تو میں اپنے دائتوں کے گر disci 피�دانے بچas سرکار کی منتری کی حیث سے سغیدان پرشت کی حیث سے اپنے دائتوں کا نروان پہلے کہا کہ ہندو کوئی دھرم نہیں ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں سوامی پرساد مہوریہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سوامی پرساد مہوریہ کی بات نہیں ہو سکتی یہ سماجبادی پارٹی کی سوچی سمجھی رنیت ہے ہمارے سناتن دھرم کو ہندو دھرم کو بدنام کر کے کسی کا سممان بڑھانے اپنے متداتاؤں کو آکرشت کرنے کا ایک ان کا ان کی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کبھی سوامی پرساد مہوریہ اور سماجبادی پارٹی سفل نہیں ہوگی ہمارا سناتن دھرم بہت مضبوط ہے جن کا مغلو نے کچھ نہیں اکھاڑ پائے جیو انگریج کچھ نہیں کر پائے